پاکستان میں جہاں ابھی بجلی کا بندوبست اچھے سے نہیں ہو پایا تو وہی بھارت چاند پر پہنچ چکا ہے کیونکہ کسی بھی قوم کو ترقی کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کمران اماندار ہو میں اگر پاکستانی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھارت کو برا بلا کا ہوں بلکہ جو محنت اور امانداری سے کام کرے اسے داد تو دنی چاہیے تو دوستو آج ہم بھارت کی چاند پر جانے کی کمیابی اور پاکستان کے موجودہ حال کے بارے میں کچھ فیکٹس آپ کو بتائیں گے تو اس ویڈیو کو آپ نے این تک ضرور دیکھنا ہے تو کرتے ہیں گیم سٹارٹ دوستو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ بیچاری قریب عوام کیسے پیٹرول اور بجلی کی مہنگائی کے خلاف طرف رہی ہے تو اہی اگر بھارت کو دیکھا جائے تو اس نے کئی بلین ڈالر خرچ کر کے خود کو ان تین بڑے ملکوں میں شامل کر لیا ہے جو ورلٹ کے سوپر پاور کہلائے جاتے ہیں جہاں روس، جینہ اور امریکہ کا نام صرف ایرست تھا تو اہی اب بھارت کا نام بھی شامل ہو چکا ہے بلکہ اب تو یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ فیوچر میں یہی تینوں ملک بھارت سے جانکاری لینے کے محتاج ہوگے کیونکہ جب ان تینوں ملکوں نے چاند پر اپنا مشن بھیجا تھا تو چاند کی ایسی جگہ تھی جہاں پانی کا ملنا ناممکن تھا تو ان کے مطابق وہاں زندگی کا پایا جانا بھی ناممکن ہے اور وہ چاند کی ایسی جگہ تھی جہاں سورج کی روشنی ارث کی طرح پڑتی رہتی ہے لیکن اب چاند کی جس جگہ پر بھارت نے لینڈنگ کی ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی پہنچی نہیں پاتی کیونکہ ان تینوں ملکوں نے وہ تو ساری جگہ دیکھ لی ہے جہاں پر سورج کی روچنی پڑتی ہے اور ان کے مطابق وہاں زندگی بسر کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے ایک انہوں تینوں ملک اب اس جگہ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں بلکہ جس دن بھارت نے چاند پر لینڈنگ کی ہے اس سے دو دن پہلے ہی اسی جگہ پر روس کا بھیجوہ مشن لینڈنگ کرتے وقت تباہ ہوا تھا اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اتنی ترقی آفتہ ملک جس جگہ پر نہیں پہنچ سکے جن کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ٹکنالوجی موجود تھی تو اہی بھارت نے بڑے ہی آرام سے لینڈنگ کی اب ساری دنیا کی نصریں بھارت پر جمع ہوئی ہیں کہ یار اتنا حالات کا مارا ملک کیسے ترقی کر گیا اور کیسے کمیاب بھی ہو گیا دنیا اس بات کے بھی انتظار میں بیٹھی ہے کہ آیا اب بھارت کیا ریپورٹ دیتا ہے کہ چاند پر پانی کے زخیر موجود ہیں یا نہیں اب اگر وہاں پانی کسی بھی حالت میں ملتا ہے یعنی تھوست شکل میں ہو یا عام سادہ شکل میں تو اس سے اتنے فوید موجود ہیں کہ اب سوچ بھی نہیں سکتے اگر وہاں پانی موجود ہوا تو انسانی زندگی بھی گزاری جاسکے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اب دوسرے سیاروں پر جانے کے لیے زمین سے سفر کرتا ہے پھر یوں ہوگا کہ وہ چاند سے ہی آگے کا سفر شروع کر دے گا اور اگر وہ کسی دوسرے سیار پر پہنچ جاتا ہے تو اس میں آسان یہ ہوگی کہ اگر زمین پر آنے کا مشن بناتے ہیں تو وہ چاند پر رکھ کر پھر آگے کا سفر شروع کر سکتے ہیں یعنی کہ انسان کے لیے خواب جیسا ہو جائے گا کہ ابھی اس زمین پر تو پھر کچھ دن بعد چاند پر پھر آگے بہرحال یہ سب باتیں انسان کے ایمان پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ اگر پاکستانی چاہتے تو ان کے پاس بھی بہت دولہ تھی اگر یہ کمران اپنے ایک آنٹس فل نہ کرتے لنڈن میں اپنے کاروبار نہ کرتے تو آج پاکستان بھی شاید ٹاپ 3 میں شامل ہوتا بہرحال اگر ہم پاکستانی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھارت سے جلیں کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا ہے کہ جاننے والے اور نا جاننے والے سب بڑاپر نہیں ہو سکتے اور اکل والوں کو تو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور فکر کریں تو جنہوں نے غور فکر کیا وہ کمیاب بھی ہو گئے اور جنہوں نے نہیں کیا وہ ابھی بھی زلط کی زدگی گزار رہے ہیں پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ سارے سیاسدان اور آرمی چیف سب مل کر کھا رہے ہیں لیکن پاکستان میں ابھی بھی کہت نہیں پڑا تو سوچیں اگر یہی پیسہ امانداری سے پاکستان کے فیوچر پر خرچ کر دیا جاتا تو آج پاکستان غلامی کی زدگی گزارنے کے بجائے خود مختار ہوتا اور سب سے آگے نکلنے کی جس تجہوں میں ہوتا لیکن پاکستان کی ٹکنولوجی کا توحال یہ ہے کہ بارہ گھنٹے تک صرف ایک میشن بچوں کو باہر نکلنا مکمل نہیں کر پائے یا اگر ایک دن بیٹرول یا بجلی دس روپے مہنگی ہوتی ہے تو اگرے دن ہی بیس روپے مہنگی ہو جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی نہیں رکھ سکتا کیونکہ ان کے پاس کسی قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنے آپ کو ہی قانون سمجھتے ہیں یہ جو کہتے ہیں وہی قانون بن جاتا ہے بہرحال ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ بھارت نے کامیابی حاصل کر لی ہے اور ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھا غمران عطا فرمائے اور پاکستان کو ترقی عطا فرمائے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے سبسکریب ضرور کر دینا